رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بجو آج ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کے سبق کے مشکی سوالات کریں گے تو پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہ کا قائد عظم سے کیا رشتہ تھا ہم صاحب جانتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جنہ قائد عظم محمد علی جنہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی اور قائد عظم بانی پاکستان ہے محترمہ فاطمہ جنہ کب پیدا ہوئی یہ اگلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہ جو ہیں وہ 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئی ٹھیک ہے اب اگلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہ کہاں پیدا ہوئی تو قائد عظم بھی کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور محترمہ فاطمہ جنہ بھی کراچی میں پیدا ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو دیئے گئے لقب کا نام لکھئے تو پیارے بچوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہاں کو مادر ملت کا لقب دیا گیا مادر کہتے ہیں ماں کو اور ملت کی ماں اس کا مطلب ہوا اگلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہاں نے کتنے سال لندن میں گزارے تو ہم اپنے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جنہاں نے پانچ سال لندن میں گزارے وہ قائد اسم کے ہمراہ وہاں پہ رہیں اگلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہاں کا انتقال کب اور کہاں ہوا محترمہ فاطمہ جنہاں کا انتقال کراچی میں ہوا نو جلائی انیس سو سٹھ سٹھ کو تو پیارے بچوں اب آپ سبق کے مطابق خالی جگہ پور کریں آپ کے سامنے پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہاں نے اپنے بھائی کا ڈیش پھر ساتھ دیا اس خالی جگہ پہ کیا آئے گا ابھی ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا یعنی ہر موقع پہ وہ بھائی کے ساتھ موجود تھی آزادی سب سے بڑی ڈیش ہے ہم نے دیکھا تھا کہ آزادی اپنی مرضی سے کام کرنے کی خود مختاری حاصل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے غریب مریضوں کا علاج ڈیش کرتی تھی محترمہ فاطمہ جنہاں دانتوں کی معالج تھی اور وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھی اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہاں مادر ملت کو بچوں سے بہت ڈیش تھا تو بچے تو ہوتے ہی بہت پیارے ہیں اور ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے تو محترمہ فاطمہ جنہاں کو بھی بچوں سے بہت پیار تھا محترمہ فاطمہ جنہاں جو ہیں انہوں نے کہا وقت کی ڈیش کرو وقت کی قدر کرو کیونکہ وقت جو ہے وہ رکھتا نہیں ہے آپ اسے جمع نہیں کر سکتے ایک دفعہ وقت گیا تو واپس نہیں آئے گا درست جواب پر نشان لگائیے تو پیارے بچوں اپنے وقت کا صحیح اور درست استعمال کریں پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہاں کو مادر ملت کا ڈیش دیا گیا لقب خطاب عزاز اور تخلص لقب کہتے ہیں جو عزت کے نام طور پر نام دیا جائے خطاب سرکار یا بادشاہ کی طرف سے دیئے گئے اور تخلص شائر کا فرزی نام جو شیروں میں استعمال کرتا ہے کیا جاتا ہے تو محترمہ فاطمہ جنہاں کو مادر ملت کا لقب دیا گیا قائد عزم کے ساتھ بیش لندن میں نہیں ابھی ہم نے پڑا تھا کہ قائد عزم کے ساتھ پانچ سال لندن میں نہیں محترمہ فاطمہ جنہاں اگلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہاں لاہور بمبئی لکھنویا کراچی میں کونسے شہروں میں سے کس میں پیدا ہوئیں محترمہ فاطمہ جنہاں کراچی میں پیدا ہوئیں سبق کے مطابق تو پیارے بچوں اگلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہاں کا انتقال کراچی میں کونسی تاریخ کو ہوا تو ہم نے سبق میں یہ پڑا تھا کہ نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو محترمہ فاطمہ جنہاں کا انتقال ہوا پیارے بچوں ہم پہلے بھی دیکھ سکے ہیں کہ ہم نے محترمہ فاطمہ جناہ کے بارے زندگی کے بارے میں بڑھا تو ہم نے کیا سبق سیکا ہم نے دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جناہ میں بہت زیادہ خصوصیات تھی تو آج ہم ایک خاص بات پر بات کریں گے کہ انہیں پڑھنے کی عادت تھی تو پیارے بچوں آپ کو بھی درسی قدر کے علاوہ اچھی قدر پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قدر بینی کے فائدے کیا ہیں اگر آپ کو فائدے ہوں گے تو آپ ضرور پڑھیں گے تو کتاب پڑھنے سے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے دماغ تیز ہوتا ہے غیرہ جو چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں وہ ہمارے موں سے نکلتی ہیں تو پیارے بچوں آپ کو ضرور ہی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس سے زخیرہ الفاظ بڑھتا ہے کیونکہ جتنا ہمارا زخیرہ الفاظ بہتر ہوگا اتنی ہماری سوچ بھی بہتر ہوگی پھر دنیا کی اقوام اور تہذیبوں کے بارے میں کتابیں پڑھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ دباکی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں اس سے گفتگو کرنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے آپ اپنے اندر اچھا محسوس کرتے ہیں تو پیارے بچوں کتابیں بہترین دوست ہیں روز کتاب پڑھو معلومات دیتی ہیں ہدایت دیتی ہیں خوشی مالا مال کرتی ہیں بہترین پڑھو گے بہترین بولو اور بہترین سوچو اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بیس دنیا کی کتاب کونسی ہے وہ قرآن میں جید ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے تو پیارے بچوں ایسی زبان میں قرآن جید پڑھو جو آپ کو سمجھ جائے اردو انگلیش اور روز پڑھو جیسے کھانا ضروری ہے روح کی غزہ جو ہے وہ اللہ سے جڑنا ہے اور اللہ سے جڑ سکتے ہیں ہم قرآن پڑھ کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائف اور شیئر کریں